امیت افتر پردیش کے اندر سی ایم بھوپیش بگیل ہیں اور افتر پردیش کے سمیہ کرنوں کو ساتھنے کے لیے کانگریس کی یتھا سنبب مدد بھی کر رہے ہیں ایسے میں پرینکہ گاندھی کے ساتھ کس طرح کی خاص تصویر نظر آ رہی ہیں بلکل جس طریقے سے مکمہ بھوپیش بگیل اپنے دو دیوسی دورے پر افتر پردیش گئے ہوئے تھے جہاں پر وہ باندہ میں انہوں نے کل باندہ کے کلانجر پہنچے تھے میں نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے چطرکوٹ میں بھائی سنتن کی بھی تو اس طریقے سے وہاں پہ چطرکوٹ کے آسرام میں پہنچے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر جو پریانکہ گاندھی اور جو پردیش پرواری افتر پردیش کو ان کے ساتھ بیٹھک کرتے بھی نظر آ رہے ہیں تو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ موکمانتری بھوپیش بگیل کو جو جوابداری افتر پردیش کے چناؤں میں دی گئی ہے کہ پریویکشک کی جو جمعیداری دی گئی تو اسے وہاں بھرپور اور اس کا پورا نرواں کرتے نظر آ رہے ہیں ایک پریویکشک کے طور پر بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ سبھی کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں ساتھ ہی ساتھ یہ ذمہ داری خاص طور پر ہوتی ہے کہ کوئی خیمے بندی نہ ہونے لگے تو اس میں کہیں نہ کہیں محالت بھی حاصل ہے کہ موکمانتری بھوپیش بگیل کو کیسے ہر چیز کو سادھ کر آگے بڑھنا ہے جی بلکل جس طریقے سے چھتیس گھر میں انہوں نے کئی چیزوں کو سادھایا اور سبتہ تک پارٹی کو پہنچایا ہے تو کہیں نہ کہیں اسی بات کا پربھاؤ ہائی کمان نے ان کو پربھاؤ کو دیکھتے ہوئے اتہ پردیس میں ایک بڑی جواب داری دیا اتہ پردیس کے چناؤں میں جس طریقے سے ابھی ٹکٹوں کا وطرہ ہونا ہے اور اس سمیں جو جاتیگر سمی کرن ہوں گے جاتیگر سمی کرنوں کو سمجھنے میں بھوپیش بگیل ویسے محالت حاصل لگتے ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں بھوپیش بگیل کی اسی جو اپلبدی کو ان کے اپیوک کیا جا رہا ہے کانگریس آئی کمان دوارہ اور جو چھتیس گھر کا جو موڈل ہے اس کی بھی جو جانکاری ہے اتہ پردیس چناؤں میں دیکھنے مل سکتی ہے پلحال آج شام کو لوٹ آئیں گے سیزم بھوپیش بگیل کو ایک خاص کارکرم بلکل لوکمتری بھوپیش بگیل کی بوریس سام کو لگ بگ آٹھ بجی کی لگ بگ لوٹیں گے تو اس دوران ان کا ابھی بسیس رکھت کو کوئی کارکرم نہیں رکھا گیا حالانکہ انہیں اس کارکرم کو یہاں پر جو پور پران منتری اندرہ پریدہ سنی ہے تو اندرہ گاندی جی کی جہنتی کے احسر پر پنچائیتی راج سمیلن آجت کیا جا رہا ہے اور اس میں پردیش بھواری پی ایل پونیا بھی پہنچیں گے تو اس کی تیاریوں میں بھوپیش بگیل اب نظر آئیں گے دو دیدنوں تک چھیک آپ بنے رہیے مرساتے ایک اور خبر پر آپ سے جان کرے لیں گے